ارے بھئیہ گیاں وہ ہوگئے تو دھان دھوڑی ہو جاگا پھر بھو ہی ہوگا کٹھے کے پیڑ پہ تو کٹھے کی امی آگی چونسے کی تو چونسے کے پہ آگی اب تم سوچو کٹھے کے پیڑ پہ چونسے کی امی مل جانے نہیں ملے گی بھو خوبی ہے اب یہ بات تو اب شادی تو کر لی آج ناج گانا تو کر لیا تم نے آج ڈانس پارٹی تو کر لی تم نے آج ناجنے والیوں کو بلالیا تو آج تو بچہ تو بیس سال کے بعد پتا چلے گا یا دس سال کے بعد جب وہ ہوشیار ہو گا ہے نہیں ہے ایک دم تو نہیں پتا چلے گا اور کبھی کبھی اللہ جب بھی دکھا دیتا ہاتھ و ہاتھ بھی دکھا دیتا اللہ اللہ اس کے یہ نقصانات ہیں شادی میں ناج گانے کرنے کے یہ نقصانات ہیں بات سمجھیں وہ اپنا بگاڑتا ہے کسی کا نیک بگاڑتا ہے جو دنیا میں برا کرتا ہے دنیا میں بھی اس کے اوپر تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں جو دنیا میں ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے سزا ضرور دیتا ہے جو دنیا میں جھوٹ بولے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں کم سے کم اس کے چہرے کی رونق ختم کردے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جو دنیا میں نیک کام کرتا اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ دکھاتا ہے کہ اس کے چہرے پر رونق ختم کردے گا اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں خوشیاں دیتا یہ تو سب اللہ کا کام کسی کا بھی کام بتانا اور سمجھانا ہے لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمان نہیں مانتے اگر نہیں مانتے تو اس کی بھی دوباثر کافر کو دنیا کے اندر اللہ سزا نہیں دیتا اس لیے نہیں دیتا کہ دنیا میں اسے کتنی سی سزا دے سکتا اللہ کسی بھی کافر کو سزا دی وہ دو دن کے لیے یا تین دن کے لیے اس پر آیا کوئی عزام مر گیا ایک دو دن کی کوئی سزا ہو گئی اس کو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا یہ اس کی سزا ہے لیکن اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی دنیا میں کرتا تو اللہ مسلمان کو دنیا ہی میں سزا دیتا ہے کان کھول کے سن لیجئے اس لیے کہ کافر نے ایک گناہ کیا مسلمان نے سیکڑ گناہ کیسے کافر نے تو اللہ کو مانا ہی نہیں ایک بار انکار کر دیا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں وہ تو کافر ہے اب اس سے کیا میٹر ہے وہ تو مانتا ہی نہیں بات سمجھئے وہ تو مانتا ہی نہیں انہیں میں نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں اس نے انکار کر دیا اب وہ نماز چھوڑ لیا تو نماز کا کوئی میٹر نہیں لیا اس سے انہیں تو اللہ کوئی منع کر دیا نہیں مانتا اب وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو روزہ کا اس نے کوئی میٹر نہیں نہیں اس نے پہلی کہہ دیا میں اللہ کو نہیں مانتا تو روزہ ان کے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں تو اس کا ایک ہی گناہ ہے کیا کہ اللہ کو نہیں مانتا اب اس کی سزا کتنی بڑی ہے وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلے گا اس کی سزا بھی بڑی یہ گناہ ہے ایک اس کا ایسا اللہ کو نہیں مانا سزا بہت بڑی ہمیشہ بھی لیکن مسلمان کہتا میں اللہ کو مانتا بھی ہوں اور پھر بھی جھوٹ بول رہا نا فرمانی مسلمان کہہ رہا میں اللہ کو مانتا ہوں پھر بھی شراب پیرا نا فرمانی مسلمان کہہ رہا میں اللہ کو مانتا ہوں پھر بھی ناجگاہ نہ کر رہا یہ الگ نا فرمانی مسلمان کہہ رہا میں اللہ کو مانتا ہوں پھر بھی نماز چھولا الگ نا فرمانی یعنی اللہ کو ماننے کے بعد کتنی نا فرمانیاں ہو رہی ہیں ہم جھوٹ بولے نا فرمانی شراب پیئے نا فرمانی نماز چھوڑے نا فرمانی زنا کرے نا فرمانی چوری کرے نا فرمانی جھوٹ بولے نا فرمانی اس لیے کہ ہم تو اللہ کو ماننے اور یہ ساری چیزیں اللہ کو ماننے والوں کے لیے ہوتی ہیں اگر مسلمان دنیا کے اندر اللہ کی نا فرمانی کرتا ہے تو تو عذاب دنیا میں اللہ بھیج لیتا ہے اور تم دیکھ رہے ہو آج جو مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہے یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے ہم نا فرمان ہو گئے اللہ ہم اللہ کی نا فرمانی کرنے لگے اور جب اللہ کی نا فرمانی کرتے ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ کی نا فرمان ہو جاتے ہیں تو ان پر ظالم بادشاہوں کو پٹھا دیا جاتا ہے ظالم حکمرانوں کو مٹھا دیا جاتا ہے پھر وہ ان کے پر ظلم تشدد کرتے ہیں پھر وہ ان کے پر سختیاں کرتے ہیں یہی ہو رہا ہے کہ اللہ نے آج ہمارے پر ظالم حکمرانوں کو پٹھا دیا ہے آپ دیکھو ہمارا حاکم ہے جتنا بڑا حاکم ہے اتنا بڑا ظالم ابھی دلی کے اندر دنگے ہوئے ہندو بھی مرے مسلمان بھی مرے پچاسو سیپڑوں لوگ مرے یہ حکمرانوں کی وجہ سے مرے یہ تمہاری میری وجہ سے نہیں مرے یہ حکمرانوں سے مروایا یہ تمہاری میری وجہ سے نہیں مرے اور یہ ہمارے گناہوں کا عذاب ہے جو ہم مر رہے ہیں ہمیں مارا جا رہا آج میں تاریخ پیش کروں گا میری تقریر پر توجہ دیں یہ تقریر روز نہیں سنتے آپ بہت توجہ سے سنی